ملینہ کا جو گھر ہے وہ ایک ایسے گاؤں میں ایک ایسی جگہ پہ ہے جو کہ اس نیچے دیئے گئے کوارڈنیٹ پلین کی طرح سے ہے اور وہ جو ہے سائیکل پر اپنے گھر سے نکلتی ہے اور اس کا گھر جو ہے مائنس 3 کاما 4 پر واقع ہے اور وہ شاپنگ مال پہنچتی ہے جو کہ پوائنٹ مائنس 3 مائنس 7 پر موجود ہے میں دونوں پوائنٹ کا فاصلہ معلوم کرنا ہے جبکہ ہر یونٹ اس گراف پر وہ شہر کے ایک بلوک کو ظاہر کرتا ہے تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ملینہ کا جو گھر ہے اس میں اور مال میں کیا فاصل ہے سب سے پہلے ملینہ کا گھر کہاں ہے تو اس کے لیے میں یہ پوائنٹ سیلیکٹ کروں گا اس کو زیرو پر لے کر جاؤں گا اور میں مائنس 3 ایکس ویلیو تو مائنس داریشن میں میں یہ تین یونٹس لیفٹ پر گیا یعنی کہ میں نے ایکس کوارڈینیٹ پر اوریجن سے تین یونٹ لیفٹ گیا تین بلوک لیفٹ گیا اور اوپر وائی ایکس پر چار گیا کیونکہ وائی کی ویلیو پوزیٹیو ہے تو یہ مائنس 3 کاما 4 یہ ملینہ کے گھر کے کوارڈینیٹس ہو گئے مائنس 3 کاما 4 ایکس ویلیو اور وائی ویلیو یہ یہاں پر ملینہ کا گھر ہے اور مل جہاں اسے پہنچتا ہے وہ مائنس 3 کاما مائنس 7 تو ایک بار پھر مائنس 3 میں یہاں آوں گا مل پہ پہنچنے کے لیے لیکن مجھے کاما مائنس 7 یعنی نیچے کی طرف سات بلوک جانا ہے یا سات خانوں میں مجھے اترنا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مول ہے اور اب ہمیں ان دونوں کا فاصلہ معلوم کرنا تو آپ چاہیں تو اس کو گن سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ گیارہ بلوکس کا فاصلہ ہے کیونکہ ایکس کورڈنیٹس سیم ہیں ایکس دونوں کے آپ چاہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے دونوں کے ایکس کورڈنیٹس سیم ہیں جو واحد جو فرق ہے وہ وائی کورڈنیٹس میں وائی ویلیوز میں تو آپ فور پلس مائنس 7 کریں گے تو بھی آپ کے پاس جواب گیارہ آئے گا کیونکہ فور مائنس سیون ہے فور پلس سیون ہو جائے گا اور یہی جو ہے فاصلہ ہوگا ملینہ کے گھر اور مال کے درمیان جو کہ گیارہ بلوکس کے برابر ہوگا جسے ہم کلکولیٹ کر کے یا ویجوالی بھی دونوں طریقوں سے معلوم کر گیارہ میں لکھ چکا ہوں لیچے صحیح جواب ایک اور دیکھتے ہیں کارلوس صاحب جو ہیں وہ ایک پوسٹر اس لال رنگ والا جو ایریا بنا ہوا ہے اس میں بنایا چاہ رہا ہے اور یہ نیلے رنگ سے یہ جو لائن ہے یہ اس کے بلکل بیچو بیچ وہ کیل ٹھوکنا چاہ رہے ہیں جو کہ سیکنڈ گراف اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ دوسرا جو گراف ہمیں اس کے نیچے دیا گیا ہے اس میں ہمیں وہ پوائنٹ مارک کرنا ہے جہاں پر کہ وہ کیل ٹھوکیں گے تو یہاں تو یہ ہمیں یہ ریفرنس کے طور پر دکھایا گیا ہے کہ یہاں پر ہے اور آپ دیکھیں ہے تو یہاں پر مجھے ایک دو تین چار چار دیکھیں یہاں پر جو لائن جو ہے یہ وائی بیلیوز کی چار ہے فور زیروز کی بیچ میں کریں گے تو یہ بلکل صحیح جواب ہے ایک پرابلم اور کہہ رہے ہیں کہ ٹاؤن اے اور ٹاؤن بی جو ہے وہ ریل کے ذریعے یہ ٹرین کے ذریعے کنیکٹڈ ہے اور یہ ان کی جو دو مائنس ون کومہ تھری جو ہے وہ پوائنٹ پہلا پوائنٹ ہے بیچ کا پوائنٹ ہے اور جو ٹرین کا جو ٹریک ہے وہ نیلے رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی دونوں جو ہے وہ اس پوائنٹ سے جو کہ اسٹیشن ہے اس سے دونوں میں سے کون سا زیادہ قریب ہے اور ہمیں روٹ پر چلنا ہے تو یہ بی سے یہ روٹ ہے اور یہ اے سے روٹ ہے ٹرین کا اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے مائنس ون کومہ تھری تک پہنچنے کے لیے اب آپ دیکھیں تو اے سے اگر مجھے ٹرین کے روٹ پر پہنچنا ہے تو ایکس دائریکشن میں ایک دو تین چار پانچ چھے سات جاؤں گا پھر میں نیچے اتروں گا ایک دو دو تین چار پانچ سات اور پانچ گیارہ یعنی مجھے گیارہ بلوک سے گیارہ یونٹ اس گراف پیپر پر چلنا پڑے گا پھر بی کے لیے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس اور گیارہ اور پھر اوپر کی طرف میں جاؤں گا اس پوائنٹ تک پہنچ ایک دو تین چار پانچ چھے چھے یعنی کہ گیارہ اور چھے سترہ تو اس حساب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اے جو ہے وہ زیادہ قریب ہے ٹاؤن اے جو ہے وہ اسٹیشن سے زیادہ قریب ہے تو آپ ویسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے کے جو کوارڈنیٹس ہیں یہ مانس سیون کاما ایٹ ہوں گے جبکہ بی کے جو کوارڈنیٹس ہیں وہ مانس مانس ٹری اور مانس ٹین اور مانس ٹری ہوں گے تو دونوں صورتوں میں آپ چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پوائنٹ ہے اس سے اے جو ہے وہ ہر صورت میں زیادہ قریب کیونکہ آپ کو اے سے سٹیشن تک پہنچنے کے لئے کم فاصلہ تیہ کرنا پڑے گا